یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا کہ ایران میں اسماعیل حانیہ کو ایرانی فورسز نے شہید کیا یا اس کے پیچھے کوئی عالمی سادش ہو یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن وہ مسلمان تھے سنی تھے اور لیڈر تھے انہوں نے اپنے اباؤ اجداد اپنی اولاد اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ان کے خاندان کے ستر سے زیادہ افراد شہدہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو بہتر بنائے ان کی موت کو شہدت کی موت بنائے ان کو بلایا گیا صدر بن رہا تھا نا ایران کا تو ان کو بلایا کہ آپ تشریف لیں نہیں وہ چند افراد آئے ہیں باقی جو ستر افراد ہیں وہ فلسطین میں شہید ہوئے ہیں یہ صدارتی جو علف برداری کی تقریب ہے نا اس میں آئے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں کسی کی دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ آپ جو ہیں وہ سو فیصد قتل ان پر ڈال دیں نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہم نے سنا ہے ہم کیسے ایرانیوں کو قتل کرنے والا کہہ دیں اللہ جانتا ہے ہیں نہیں ہیں اللہ جانتا ہے ہیں نہیں ہیں اللہ جانتا ہے لیکن یہ بات ہے اگر یہ عمل سعودیہ میں ہوتا تو تین طرح کے طبقے جو نا وہ مملکت سعودیہ کے خلاف ہیں ایک جو فکر خوارج کے عامل ہیں وہ بھی سعودیہ کے خلاف ہیں ایک جو مارڈریٹ اسلام کے علمبردار ہیں وہ بھی خلاف ہیں ایک جن کے مفادات پر زد سعودیہ کے ورے سیاتی ہے اگر یہ واقعہ اگر یہ واقعہ مملکت سعودیہ میں ہوتا تو حالات یکسر مختلف ہوتے لیکن میں آپ کو پتہ ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر کے نارے کے خلاف ہوں پھر میں کبھی ریاستی لڑائیوں میں شامل نہیں ہوا گھر میں بیٹھے ہوئے میں اپنا ایمان کیوں بیچ دوں ایک بات کو سمجھ لیں اور میں لوگوں کو بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جس چیز اللہ نے آپ کو مکلف کیا ہے ان آنکھوں سے دیکھنے کا اور ان کانوں سے سننے کا فَتَبَيَّنُواْكَا جہاں تبین نہیں آنکھوں سے دیکھنا نہیں کانوں سے سننا نہیں تو وہاں کوئی فیصلہ بھی نہیں کوئی رائے بھی نہیں موسیقی موسیقی